مہراجی دی پاون پویتر حضوری اندر جڑ بیٹھے سروتر مائی پائی بہت بڑیاں پاگاں والے ہو جو ہر ہفتے ساتھ گرو گروہ داس مہراجیاں دی پاون پویتر ستھان اٹھے جڑ کے اپنے جیوندیاں امولک کڑیاں نو سفل کرندا سفل یتن کردے ہو گرو گرنس ہے مہراجی دی بانی دو قدیش ہے کہ منوکھ نے اپنے جیون کے میں بشر کرنا ہے جو بھی اس ترپی کے آیا وہ اپنے کروہ مطابق سٹھ ستہ اسی نبی سال عمر پہوکے اس سریشتی تو دیفینیٹ اس کی جو یاترہ ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گی پر گل جنم تو لیکے موت تک دا جو سفر ہے وہ سفر بندک کے میں بتید کر رہا ہے اس گل اٹھے ڈپینڈ ہے جنم کر کے دنیا میں کوئی بھی مہان نہیں ہے کرما کر کے ہی اس سنسار دے پلیس اٹھے لوگ مہان بڑھ دے ہن اس لئے ساتھ گردی نے بانی اندر کرما نو پریفرنس دیتی جنم نو نئی کرما نو بڑھ آئی دیتی کہ اس سنسار دے تو کرما کے ہو جہا کرنے تب گردوارے جڑندہ پہاگ یہ ہے کہ اپنے گروہ کو نو سکھنا ہے کہ اسی جیون جھاج اپنے جیونہ کے میں ہے لائف بشر کے میں کرنی ہے جے کلنا کار بنو نا بچے پالنے کرت کرنے یہ ہی بندے دا فارج ہوگے تا جڑی دو جیاں جو دا پانچھی جانور نے وہ بھی اپنے بچے پال دے وہ بھی سویرے اٹھ دے یا شامہ تک اپنا پیٹ پار دے پھر اپنے بچے آن لے بھی کوجھ نہ کوجھ لے کے آن دے جے کار بنو نو تاک کی جیون منورت ہوگے لائف دا پرپس ہوگے تا پانچھی آل نا بنو دے اپنے کھانے دا پرواند ہو بھی کر دے اپنے بچے آن دے پروشوی کر دے پھر اُنہ جانور پانچھی آن ناڑوں سنو کالپورک نے فاسیلٹی جادہ دھتی بودھ دھتی مات دھتی رہنڈے کار گرمی سردی دا کنہ پرواند اٹ وینز اُنہ ناڑوں کوئی الگ منورت تھا ساتھ تَسَوْكَئِ پَحِی پَرَاپَتْ مَنُخْدِ حُرِيَا جو بند ملن کی یہ تیری وریہ اَغْرْ کَاج تِرِی کِتَعِ نَقَام مِلْسَا سَنگَ دَ پَجْكَيْوَلْ نَام سریل دی یترہ یہ تک وین مک جائے گی رانہ راؤ نہ پو رہے رنگ نہ تونگ فخیر گریب بھی مر جائے گا امیل بھی مرے گا پر گل اس تے ٹکے گی کہ سنسار وچ جنم تو لے کے موت تک دا تو سفر کے میں تیگی تا او دو اس سنسار واسطے سماج واسطے تیری دین کی ہے کرما کر کے دنیا وچ بندہ مہان ہندہ صدگر سچے پادشاہ دی نے جوپ دیش بخشش کی تا کہ رب نو ملن دی باری ہے میں پندرہ کمنٹہ وچ اپنی ویچار نو سنکوچنے تسی پور نکا کرتا بخشو ایک وار او مانگ رب دے کلوں دلوں تسی بھی مانگے ہو جی اچھے آئے ہو نیتے لوگ تا اعتوار نو شٹی دا دین ماندے ہیں کہنے بھے سو لئیے بد پھرانی جگہ تکون پھر آئیے انجواہی کر لئیے پر جیڑا گرو دا اکدیش مندہ انو مہرہے کے لے اعتوار تن کی کرنا اعتوار کریں پگت رم اعتوار نو پگتی بھی رم تا کر سنسار دے کمہ تو شٹی ہے تا دو کڑیاں رب دی یاد وچلا چنگے کرم پس سے اپنی زندگی نو لا تیری پگتی دی شروع آ دھو او دنالفر کی ہونا کائیاں منسا مندر تھم سوم بار سسکر ہے شریف پورا مہرہے نے دسیل کرنا کیا ہونا پہ ایک کردہاس کر لئی ہے جڑی مہرہے سانو سکھ ہون دے او تیانوے چوس پرماتمہ دی یاد نو رکھ کے جو رمدہاس مہرہے جیسا نو پڑھ ہون دے دلوں پڑھ لے ہو دلوں اردہاس کر لے ہو تو ڈیجندگی چھو سوکھ ہون گئے اپنے واسطے اپنے بچیاں واسطے سارے منگے ہو سگل پون کے نائے کا ایک شن درش دکھائے جی سگل پون کے نائے کا ایک شن درش دکھائے جی سگل پون کے نائے کا ایک شن درش دکھائے جی سارے جبو سگل پون کے نائے کا ایک شن درش دکھائے جی سگل پون کے نائے کا ایک شن درش دکھائے جی سگل پون کے نائے کا ایک شن درش دکھائے جی ملن بھئی مطمہ دوہا ملن بھئی مطمہ دوہا ملن بھئی مطمہ دوہا ملن بھئی مطمہ دوہا ایک شن درش دکھائے جی سگل پوڑ کے نائکہ ایک شن درش دکھائے جی سگل پوڑ کے نائکہ ایک شن درش دکھائے جی اکھو ست نام شری پھر اکھو گاج کے ست نام شری اپنے واسطے اپنے بچیاں لے آپ کو ست نام شری ست گر جی سمجھوں دیکھیں کہہ دیکھیں جیسے تیرا مان نیمہ ہو جائے ادھر جو مردی رب کوڑوں مانگ رہا ادھر کارویج کسی چیدی کمی لی ہے ساچے صاحبہ کیا نہ ہی کارتی رہے مان نیمہ رہ کے تا رب نو مانگ لوں پا تی جدن رب داس مہراج جی نے مانگ لیا رب نو ادھر رب نو لک گل کر دے کہنے گھون داس تیرے ویچ کے میرے ویچ کی فرق ہے دیکھو دنیا بیچے کوئی کننا بھی کسی نو ہلپ کر دوے مان جد دے دے پر لوگ اپنے برابر نہیں کر دے جی رشتے دارنوں بھی کسی نے سدے آتا ادھر مان چو یہ ہی ہوندہ میرے برابر نہ آگے سکا پرہا بھی مانو بیچے ایرکہ آگا جیڑے کام نہ میں کام جاؤ ہویاں پرہا نو نہیں دسن ایک نے میرے برابر نہ ہو جائے پر جدو رب نو رب نو جب جب کھو دے ویچ کوئی سما جاندہ پھر رب داس مہ رہا ہے کہنے ہوندہ تیرے تے میرے تے کوئی فرق نہیں دے اب ہاں برابر ہو ایکزمپل بڑی پیاری دیتی کوئی کنڈیمہ نہیں کر سکتے کہنے کمیں رب دے برابر ہو گئے رب ویچ دے رب داس ویچ چند تر کیوں نہیں دے کہنے توہی موہی موہی توہی انتر کیسا پھر ایکزمپل دے نہ آگے کیونکہ ترک وان لوگ من دے نہیں کہ رب بن گئے وہ کہنے کنک کٹک جالت رنگ جیسا ایک سونا یہاں تے ایک سونا دا کڑایا کہنے ہے تے وہ بھی سونا ہی ہیں وہ وکھری کل ہو دا اکار بن گئے پر انہوں بھی سونا ہی گمان گئے کہنے رب جی تو سنو اکار ویچ سریر ویچ پہ جتا آپ تو نر اکار ہیں ایس واسطے ہے تے تیری جو تیرے تے ساٹھے فرق نہیں ہے وکھری کل سنو اکار دیتا آپ نر اکار ہیں جو میں سونے ویچ دے سونے دے بنے گینے چانتر نہیں ہے ایس واسطے ہیں تیرے تے میرے تے فرق نہیں ہے جو میں سمندر ویچ دے سمندر دیاں لہرہ اکنے ایس واسطے کو رب اک ہے تو ہی موہی موہی تو ہی انتر کیسا کنک کٹک جالترنگ جیسا جو کہ ہمنا پاپ کرنتا اہ انتا پتد پابن نام کیسے ہنتا پر ایک کہانی قدوم باپردی جدو ماننیمہ ہو جا تے جے انکار نالی پرے ہیں ایتھے آپ کے بھی ہیرکہ دویش دو جنو سے نظر نال بیکھرنے فلانہ ہے پھر ایتھوں کچھ نہیں ملے جتن تو دیندروں بہر ویرود ہیرکہ دویش اندروں ساڑے مٹ جائے او دے واسطے ارداس کرنے اتن پھر او دے درشن ہون گے ایک کشن درشن دکھائے دیں او دے درشن ہون گے پر سیب کہنے لے تو ویر گروہ د مٹا ایتھوں تک ترم کہنے برے دہ بھی پلا کرو دنیا بچے لوک برے دہ پلا نہیں کر دیں لوک برے نال کہنے برا ہونا چاہیے کوئی کوئی سیانے بندے بچوں او کہنے چلو شڑو بچارے نو معاف کرو برے نو معاف کرنے پر جدہوں گروہ دے کر دیں بج Federal تا برے نو معاف نہیں برے دہ برا نہیں برے نو معاف بھی نہیں مہاراج ہور کے کہنے برے دہ بھی پلا کرو معاف نیں کرنا معافتہ دنیا بہت کردیں دنیا میں جو برے نال سب برا کرندے معاف کرن کئی سیاڑے پر برے نال بھی نکی کرنی گر نانک دا کر جانے اتھے سکھایا جاندہ تو برے دا بھی پلا کریں پھر تو رب نو پاس آگا تب میمہ فیل گئی پوتا سمانی میں وستہار ویج ویچار رکھا سبا پینٹہ لگا تار فری مورد دیستان تو پیشلے سیٹر ڈے مار دی بانی دی اور جیون تیہاس دی کتھا ہوئی سی ستگردی بھی میمہ سنکے کہ رب دا روح ہو گئے روح داس تکلے واران اسی بنارس والے راجے دی کنچھی والے راجہ دی دور دور تک میمہ فیل لی تیچ تاوڑ گڑ تو ایک راجہ درشن کرنا او دے منچ سی کہ میں راج پوگلیا بہت مرد میں کوئی رب نو ملوان وڑا ملتی ہے تاں اچھہ اندر جاگی ہیں تاں جدو کنچھی پوچھ دا تاں سکتے درشن کتے ہو گئے وہاں سی ہونو نو کہیں بنارسوں ہندو وہ تا شہرہ کنچھی ہو شوٹا جے کسو ہے جو میں تو ڈھی آسی ٹی دے بچوں شوٹا جا ہاں کسو ہاں نکلا اوے ایتا سیکرامنٹ بے چھوٹے چھوٹے جو بھور کسو ہے ایتا کنچھی کسو سا اسی انہیں واران سی پہنچ کے بنار سپہنچ کے پچھے ہا کہنا وہ اتھے کوئی رفت پیار ویچ پجی رو رہنگ دیا رفتہ روپ ہو گیا راجین جو دے چلے بند لگ پہ رفیدہ اس اوہ دے دیرے جاتے ہیں تا دسن والد کہنے رو داس دے دیرے دیرہ تو دا کوئی ہے نہیں کہنے لگائی کہ بھی ہو سکتے ہیں کہنے اوہ تا جڑا راستہ گنگا نو جاندہ تنچھی دوں اتھے انہیں چھوٹی جی کلی پائی ہوئی ہے جوڑے گنڈ رہ لوکانس اوہ دا کوئی دیرہ نی ہے تا راجہ بڑا حیران ہویا کہنے میں جے دے چلے راجہ رانیاں ہوڑا دیرہ نہ بڑے یہ تے نوی گل ہے یہ تے وکھری گل اس طرح ہو نہیں سکتا موسٹلی دنیا میں تے دیرے انہوں نے بڑھ دے جنہوں نے پچھے پلٹیکل سپورٹ کھلوتی ہو جنہوں نے راجہ چلے ہوں انہوں نے دیرے ہی بڑھے بڑھیا پر عمداز مہاراج دے دیرہ نہیں بڑھیا تبقی ہویا وہ پہنچ گیا جہاں دیکھا پانس سجن بیٹھے نے جوڑے گنڈ رہے نے سب چپنے تے رمضاز مہاراج انہوں نے رب دے کر دی گل سناؤں دے نے بے گیا راجہ بھی لو لشکر منتری پچھے کھلو گئے باری آئی تے مہاراج پوچھ دے راجن کتھوں آئے ہو دس سو حکم کی ہے تا ہوں ہتھ جوڑ کے کہنا مہاراج میں ماتوٹی بڑھی سنیئے درشن کرنایاں راج پوگلیا چالی سال ہن دل دی من دی اچھا ہے کہ رب نلکتے ملاک ہو جائے میں نو بھی رب ملا دے ہو جیڑے رب دا تسی روح پوگا ہے تا مہاراج او دی گل سنکے کہہ دے سچ مچ تو رب نلکتے ملنا چاہتے کہہ دے ہاں جی سچ مچ رب نلکتے ملنا چاہتے ہن راج دی اچھا ہے تا جیڑے پرانے جوڑے ہیں دے چمڑے دے ٹوٹے کٹ کے رکھے ہوئے سی نا مٹی دے کونڈے دے پانی چپے ہوئے یہ نرم ہو جان تا جیڑے کوئی جوڑا بننا ہونا گٹ دے نا او دے چوڑا پڑ کے مہاراج مستراک کے کہے لائے فے راجان تیر ممرت جالشکونے ہیں رب نل ملاتے نے جو دو چڑا پڑے ہیں تا ایک نام یہ اندروں ترب گیا راجہ کے گندہ پانی پڑھوں لگا کتھے پھاس گیا پر ہاتھ اگے کر چکا سی ہونے پچھے ہاتھ کے میں کرے انہیں اپنے بھوک بے چو جالتے کو آ لیا پاگے تو مہاروالا سکھی کر لے دا کہنا موں تک لجونے یا لجونے یا پیتا نہیں ہے مانچ کرنا آگئی تے ڈول دیتا سا مہاراج تھا انہوں نے انتر جامی سب کو جان دے تا این راجہ سے دو پال کڑیاں بیک کے اٹھ کے چلا گیا رستے بھی چوئی وچار دا کہنا کسے نے گلت دسے ہے کارہ عمرت جلل پڑھوں لگا سی گندہ جوڑے ہیں بڑا پانی بڑا مانویز کئی وچارہ آئی ہیں باپس پہنچ کے جتاوڑ دا جنہیں اپنی پشاک لہی لہ کے سوٹ دیتی منتری نو کہنا ایک کسے نو دان دے دے آج تو آباد اے نہیں پون گندی ہوگی پشاک جیڑا تو بھی بستر تو دے اونو منتری نو پشاک دیتی لے بکی بستر تو کے لے آ پشاک تے نو دیتی اے تو کتے پہن لیا کار راجے نے نہیں پہن لی اے تو بھی اپنے کار لے گیا تے کارالی نو جاکے کہنا پاکوان دے آ جنی راجے والی پشاک تو سوار کے رکھ لیں کہ تے اپنے پایا کریں گے راجے نے دان دے او کہنی کیوں کہنا بوتا تے پتا نہیں خبر ملییا کہ راجہ کنچی گیا سی جے دے کڑ گیا سی اونے اب گو جلش کھایا او جلے دے منچ کرنا آگے باوہ تے ڈلیا اینک گل سنییا تاں جے پشاک سنو دیتی او دے کارالی جنو تون لگی تا او سو پشاک نو تون دے ہیں تون دے ہیں ایدھا انتر آتمہ شاند ہون لگی